اسلام علیکم نیو گلوبل فیکس کے معزز ناظرین کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید چین کے بعد نیپال کا بھارت پر بڑا حملہ بھارت کی فوج کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا نیپال نے بھارت کے سو فوجی ٹھکانے لگا کر مودی سرکار اور بھارتی فوج کے پاؤں تلے سے زمین نکال کر رکھ دی بھارتی میڈیا نیپال سے خوف زدہ بھارتی فوج اپنی عوام سے حقائق چھپانے لگی بھارتی فوجیوں کی نیپال کے ہاتھوں ہلاکت نے بھارتی فوج اور مودی سرکار کی کمر توڑ کر رکھ دی نیپال نے بھارت کے اہم علاقوں پر قبضہ کر کے نریندر مودی کے ہوش اڑا دیئے نیپالی حکومت نے نیا نقشہ جاری کر کے خطے میں تہل کا مچا دیا ناظرین اکرام ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل ویڈیو پر نئے آنے والے دوستوں سے غزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں ناظرین اکرام مودی سرکار پر ایک کے بعد ایک آفر ٹوٹ رہی ہے چین کے بعد نیپال نے بھارتی فوج کی چھترول کر کے نیا نقشہ جاری کر دیا اور سو سے زیادہ بھارتی فوجیوں کو بھی جہنم میں پہنچا دیا مودی سرکار اور بھارت کی فوج اس وقت شدید خوف کا شکار ہے اور بھارت کا میڈیا بھی اپنی عوام سے حقائق چھپا رہا ہے نیپال اور بھارت کے درمیان زمینی تنازہ کی وجہ سے کشیدگی اروج پر ہے اور دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے ہیں اسی لیے بھارت کی فوج کا نیپال کی حدود میں داخل ہونے پر دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی جس کے جواب میں نیپال نے سو بھارتی فوجی جہنم واصل کر دیئے جس پر بھارت کی اپوزیشن بھی مودی سرکار کے خلاف پھٹ پڑی بھارتی عوام اب عالمی وبا سے زائد مودی کو خطرناک قرار دے رہی ہے کیونکہ جس آگ میں مودی نے بھارت کو دھکیل دیا ہے اس کی تبش اب انتہا پسند ہندووں کو جلا کر راکھ کر دے گی پاکستان چین نیپال امریکہ ہر طرف سے مودی کو زلط رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ سال ابی نندن کے واقعے پر دنیا میں بھارت کا مو کالا ہوا پھر چین نے بھارت کے درجنوں فوجی تابوت میں بجوا کر اس کا غرور خاک میں ملایا اور اب نیپال بھی بھارت کے متنازع علاقے پر قبضہ کر چکا ہے جس کے بعد مودی سرکار کے پاس سر چھپانے کو بھی جگہ نہ رہی چین کی طرف سے دیئے گئے زخموں پر نیپال کا یہ وار بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی نیپال نے جو نیا نقشہ دنیا کے سامنے رکھا ہے اسے دیکھیں تو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ پورا بھارت ختم ہو جائے گا سب سے بڑی جمہوریت کیسے ایک انتہا پسند جماعت کے ہاتھوں ختم ہو رہی ہے یہ بات اب پوری دنیا کے سامنے آیا ہو چکی ہے لیکن نریندر مودی پھر بھی اپنی مکاری سے باز نہ آیا اپنی قوم کو جھوٹی کہانیاں سنا کر چین کو دھمکیاں دے رہا ہے مگر چین جس نے نہ صرف بھارتی فوج کو شکست دے کر اس کا غرور خاک میں ملایا بلکہ چین نے بھارت کے قید ہونے والے فوجیوں کو رہا کر کے دنیا کے سامنے بھاد کو ننگا کر دیا ہے اور اپنی شکست کا بوجھ بانٹنے کے لیے جب مودی نے کل جماعتی کانفرس بلائی تو بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس کی سربراہ سونیا گاندی نے مودی کو آئینہ دکھا کر اس کے زخموں پر مرچیں ڈال دیں ناظرین اکرام نپال نے بھارت کا 372 مربع کلومیٹر متنازع علاقہ اپنے نقشے میں شامل کرتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا ہے نپال کی صدر بدیہ دیوی بھنڈاری نے گزشتہ روز نپال کے تبدیل شدہ سرکاری نقشے کی توسیق کرتے ہوئے متعلقہ آئینی ترمیم پر دستخط کر دیئے ہیں جس میں بھارت کے ساتھ 372 مربع کلومیٹر کے مترازع سرحدی علاقے کو بھی نپال کی حدود میں شامل کیا گیا ہے یہ آئینی ترمیم گزشتہ ہفتے نپالی پارلیمنٹ کے ایوان زیری اور بعد ازاں پیر کے روز ایوان بالا نے مکمل اتفاق رائے سے منظور کی تھی تاہم اس آئینی ترمیم کے حتمی طور پر روبہ عمل ہونے کے لیے نپالی صدر کی جانب سے بھی توسیقی دستخط ضروری تھے اور یہ کاروائی بھی اب مکمل ہو گئی ناظرین اکرام بھارت اور نپال میں حالیہ سرحدی تنازع اس وقت شروع ہوا جب گزشتہ ماہ بھارت نے اپنی شمالی ریاست اترخن کو طبت میں چین کے زیر انتظام علاقے سے ملانے کے لیے اسی کلومیٹر طویل سڑک کا افتتاح کیا جس کا انیس کلومیٹر طویل حصہ بھارت اور نپال کے درمیان لپو لیگ کے متنازع سرحدی علاقے سے گزرتا ہے بظاہر اس سڑک کا مقصد طبت میں واقع منصور جھیل تک پہنچنے کا راستہ مختصر کرنا ہے جسے بودمت اور چین مت کے علاوہ ہندو دھرم میں بھی مقدس حیثیت حاصل ہے تاہم اس بارے میں نپال کا موقف ہے کہ لپو لیگ کا علاقہ اس کی ملکیت ہے اور اس بارے میں بریٹش افٹ انڈیا کمپنی سے اٹھارہ سو سولہ میں کیا گیا ہوا معاہدہ ہے تاریخ کے ریکارڈ پر مجود ہے تاریخی طور پر بھی نپال کبھی سلطنت برطانیہ کا حصہ نہیں رہا اس لئے ہندوستان کی تقسیم سے متعلق برطانوی حکومت کے فیصلے اور معاہدے بھی اس پر لاغو نہیں ہوتے لہذا بھارت یہاں پر سڑکوں سمیت کسی قسم کا کوئی انفرسٹریکچر تعمیر کرنے کا استحقاق نہیں رکھتا ناظرین اکرام اگر دیکھا جائے تو نپال اور بھارت دنیا کے قریب تین پڑوسی ہونے کے وجہ سے شہرت رکھتے ہیں جبکہ یہ دونوں ایشیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہیں جن کی مشترک سرحدوں پر کوئی رکاوٹ یا دیوار نہیں اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نپال کے ہزاروں گورخہ فوجی بھارتی فوج میں خدمات انجام دیتے ہیں جبکہ بھارتی آرمی چیف کو نپال کی فوج کا اعزازی جرنل بھی بنایا جاتا ہے مگر یہاں پانچ بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نپالی عوام کے اندر بھارتیوں کے لیے شدید نفرت اور غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے اس میں پہلی اور سب سے بڑی بھارت کی جانب سے نپال پر آئیت کی گئی ناکہ بندیاں ہیں کیونکہ بھارت نے 1975، 1999 اور 2015 میں نپال میں جو ناکہ بندی مسلط کی جس کی وجہ سے نپال کے مشرق مغرب اور جنوب سے بھارت کی سرحدیں ہیں اور بھارت اپنی جگرافیائی پوزیشن کا نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے ناظرین اکرام دونوں ممالک کے درمیان تنازہ کی بڑی وجہ سرحدی معاملات ہیں کیونکہ ہندوستان اور نپال کے درمیان تقریباً 1800 کلومیٹر لمبی سرحد کھلی ہے اور بھارت اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نپالی زمینوں میں تجاوزات قائم کرتا رہا ہے تنازہ کی تیسری اہم وجہ گوتم بودھ کی جائے پدائش ہے یہ عالمی سطح پر جانا جاتا ہے کہ لارڈ بودھ کی پدائش لمبینی میں ہوئی تھی جو نہ صرف اس کی ثقافتی اور روحانی اہمیت کی وجہ سے بلکہ اس کی سیاحت کی اہمیت کی وجہ سے نپال کا ایک اہم حصہ ہے تاہم نریندر موڈی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74 جلاس میں اپنے خطاب کے دوران یہ دعویٰ کیا کہ ہندوستان نے دنیا کو بودھ مت کا امن کا پیغام دیا اس کے علاوہ کچھ بھارتی فلموں اور کتابوں میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ بودھ کی پدائش بھارت میں ہوئی تھی جس پر نپال میں زبردست عوامی مظاہرے ہوئے تھے نپال اور بھارت کے درمیان تنازہ کی چوتھی اہم وجہ بھارت کا نجائز مغرور رویہ ہے چونکہ نپال ایک ازاد اور خودمختار ریاست ہے لیکن بھارتی سیاستدان صحافی و تجزیہ کار نپال کو بھارت کا چھوٹا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں جس کی وجہ سے نپالی عوام کی اکثریت بھارت کے خلاف ہے اور وہ اس بات کا برملہ اظہار کرتے ہیں کہ کوئی بھی ملک سائز یا عبادی میں بڑا یا چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن قومیت چھوٹی یا بڑی نہیں ہو سکتی تمام مبالک کو یقصہ خودمختاری کا حق حاصل ہے تنازہ کی پانچویں اور اہم وجہ بھارت اور نپال کے سفارتی تعلقات ہیں جن میں متعدد ایسے معاہدے شامل ہیں جس کا فائدہ نپال سے زیادہ بھارت کو ہے نپالی عوام بھارت کے ساتھ گنڈکی کوشی اور مہاکالی آبی معاہدوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ بھارت ان معاہدوں کی وجہ سے نپال کے آبی وسائل پر قبضہ کیے ہوئے ہیں ناظرین اکرام بھارتی فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد مودی سرکار کو بھارت میں بھی مسلسل پسپائی اور زلط کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مگر مودی اس کے باوجود جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہا اور اس نے جھوٹ بولنے کا رکار توڑ دیا ہے چینی حملے کے بعد اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج کے بعد مودی نے جمعہ کو کل جماعتی کانفرس بلائی جس میں بھارتی اپوزیشن پارٹی کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے صدر شرط پوار تلنگانہ راشتریہ سمیتی کے قائد کے چندر شیخرا را جنتہ دل چیف نتیش کمار ڈی ایم کے لیڈر ایم کے افتالن وائی ایس آر کانگریس پارٹی وائی ایس جگن مہن ریڈی اور شیف سینہ صدر ادھو تھاکرے کے علاوہ دیگر نے شرکت کی تھی کانفرس میں لداخ مدعے پر بات چیت کی گئی کل جماعتی کانفرس میں نریندر مودی انتہائی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتا رہا مودی کا کہنا تھا کہ چینی فوج ہمارے علاقے میں داخل نہیں ہوئی اور کسی بھارتی چوکی پر قبضہ نہیں کیا حالانکہ چینی فوج بھارتی علاقے میں گھس چکی ہے اور بھارتی کئی کلومیٹر کا علاقہ چین کے قبضے میں ہے بھارتی فوج نے رات کے اندھیرے میں اس علاقے سے ایک پورچ چھڑانے کی کوشش کی تو کرنل سمیت درجنوں ہلاکتیں ہوئیں جبکہ چین نے بھارتی فوجوں کو قید بھی کر لیا جنہیں اب رہا کر دیا گیا ہے بھارت کی عسکری قیادت کی جانب سے مذاکرات میں چینی فوج کی منتیں کرنے کے بعد چین نے بھارتی فوجوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا بھارت اگرچہ اس بات کی تردید کر رہا تھا کہ اس کا کوئی فوجی لا پتہ نہیں ہے جیسا کہ مودی نے بھی کل جماعتی کانفرس میں کہا لیکن اب چین کی جانب سے بھارتی فوجیوں کو رہا کیے جانے کے بعد بھارت کا ایک اور جھوٹ بھی بے نکاب ہو گیا ہے مودی نے مزید کہا کہ بھارت کی ایک زمین بھی کوئی نہیں لے سکتا ہمارے بیس جوان حلاق ہو گئے ہیں مگر جنہوں نے بھارت پر حملہ کی کوشش کی ہے انہیں سبق سکھایا جائے گا ناظرین اکرام یہ کانفرس قریب تین گھنٹے تک جاری رہی اسی دوران کانگرس کی صدر سونیا گاندی نے مودی کی جھوٹی شان و شوکت کے خوب پرخچے اڑائے اور کہا کہ اس اجلاس کو حکومت نے دیرچے طلب کیا ہے اور اسے پہلے بلایا جانا چاہیے تھا مودی حکومت بہت سارے اہم امور کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر رہی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ پہلے کی صورتحال کو بحال کرنے کی یقین دہانی کرائے ترنمول کانگرس کی صدر ممتہ بنرجی کا کہنا تھا کہ اتحاد اور سالمیت کے معاملہ پر پوری اپوزیشن حکومت کے ساتھ ہے حکومت چین کے معاملہ پر شفافیت برقرار رکھے اور اپوزیشن کو مکمل معلومات فراہم کرے ناظرین اکرام آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں شکریہ